اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ونڈر ورلڈ دوستو ہم سب جانتے ہیں ہماری دنیا میں مختلف طرح کے جانور موجود ہیں جن میں پانی اور خوشکی پہ پائے جانور جانور شامل ہیں اس ویڈیو میں ہم جس جانور کا تعرف کروانے جا رہے ہیں اس کا نام پینگولین ہے کیا یہ جانور واقعی مردے کھاتا ہے اس میت کی حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو پوری دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کے مطابق یہ جانور کبریں کھوٹ کر مردے کھاتا ہے لیکن حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے دراصل یہ جانور زیر زمین کیڑے مکوڑوں کو اپنی پوراک بناتا ہے ناظرین اکرام پینگولین دنیا میں سب سے زیادہ سمگل ہونے والا جانور ہے دنیا کے مقصد ممالک میں پینگولین کی سمگلن کی جاتی ہے اس قدر مہنگا اور سمگل ہونے کی وجہ اس کے جسم پر موجود سکیلز ہیں ان سکیلز کی بلک مارکیٹ میں قیمت چار سے پانچ لاکھ ہے پینگولین کے جسم پر موجود سکیلز کا جولری میڈیسن اور بیوٹی پروڈیکٹس میں بھی استعمال ہوتا ہے چینہ اور ویتنا میں اس کا گوشت بہت شوک سے کھایا جاتا ہے جس کی قیمت تقریباً دائی سو سے ساڑھے تین سو ڈالر فی کلو ہے پینگولین کے جسم پر موجود سکیلز اسے دوسرے جانوروں کا شکار بننے سے محفوظ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مختلف جانوروں کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے حتیٰ کہ جنگل کا بادشاہ شیر بھی اس کا شکار کرنے سے کاثر ہے جیسے ہی کوئی جانور اس پر حملہ آور ہوتا ہے یا کوئی اس کو چھونے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سیمٹ کر فٹبال کی شکل اتیار کر لیتا ہے اس کے جسم پر موجود سکیلز ڈال کے دو پر کام کرتے ہیں ناظرین اکرام پینگولین اپنے جسم پر موجود فاستی کھول کی وجہ سے ہر طرح کے جنگلی جانور سے تو محفوظ ہے مگر انسان نے اس کی غیر قانونی خرید و فروخت کر کے اسے ناپید ہونے کے در پر پنچا دیا ایک اندازے کے مطابق ہر سال دس ہزار سے لے کر ایک لاکھ پینگولین سمگل کیے جاتے ہیں اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو چند سال کے بعد پینگولین کی نسل دنیا سے ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ انسان کو ادایت دے ناظرین اکرام یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ